اعوذ باللہ بن شیط و عمر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی گیم کے ساتھ ہم آپ کو جناس ٹیڈیم سے ویلکم کرتے ہیں انتظار کی گڑیاں ختم ہوگی جیسے کہ پہلے نیشنل انتم ہوا اس طرح بھی گیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے دونوں ٹیمیں گرونڈ میں وقار النسار اور ٹائگر ایف سی اس ٹائم مد مقابل جناس ٹیڈیم میں پانچ فروری یومیں جگ جاتی اس پہ یہ میچ کیا جا رہا ہے اس کے امان اکسوسی ڈاکٹر فاطمہ مرزا موسیقی 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 آج پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلا جو میچ گلز کا ہو رہا ہے بکار النصار اور پنڈی ٹائگر ایف سی کے درمیان ایک شاندار میچ جناس ٹیڈیم سپورٹ کمپلیس میں یہ میچ شروع ایک نئی گیم پاکستان میں اس کو پرپورٹ کرنے میں سب سے زیادہ چودری ظلفکار اور ڈاکٹر فامیدہ مرزا اور ان کے آل کمیٹی میمبر اس میں تقریباً 24 پلئیرز ہوتے ہیں اور جو پلئی 11 میں کھلتے ہیں 18 کھلتے ہیں ایک شاندار ایک شاندار گیم جو پاکستان میں انشاءاللہ رنگ لائے گی ان فیوچر پہلا میچ ٹائگر ایف سی اور وقار النسار درمیان یہ کھیلا جائے گا ریفری آ چکے ہیں بقاعدہ گیم کا آگاز ہونے کو ہے سٹیٹی پہ جا دی گئی ہے فیش آئیکین سٹیڈیم میں موجود سٹیڈیم میں سٹیڈیم میں پانچ فیوری جیسا کہ سب کو پتا ہے پانچ فیوری جو میں جگ جاتی کشمیریوں کے لیے منائی جاتا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیری میں اس ٹائم انڈیا کی قیاد میں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ انہوں جلد جلد حزادی دے اور ایک پاکستان کا حصہ بنائے انہیں اور ہم پاکستانیوں کو ان کو ایک ایسا برپور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک اہد کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں وہ اکیلے نہیں اس ٹائم اور اسی سلسلے میں یہ میچ پوٹی کا کیا جا رہا ہے یہ ہمیں جگ جاتی پر جو کہ اسٹریلیا کی ایک نیشنل گیم ایف ایل کے نام سے جانی پچانے جاتی ہے آج پاکستان میں جناس ٹریڈیم کمپلیکس پورٹس میں کھلی جا رہی ہے پہلے میچ کا آغاز جی ابھی ہمیں جوئن کے کمران کھان کھان میں نائس گیم تینکیو ایک اچھی فیزیکل فیٹنس کے لیے میں یہ گیم ایک اچھی لائک فوٹبال اس طرح فوٹبال کی طرح رننگ کیکنگ پاسنگ فوٹبال رکبی اور فوٹی لائکس رننگ شننگ اور سات پاسنگ کیکنگ اور یہ ایک نئی گیم اسٹریلیا کی پاکستان میں ان فیوچر امید کی جا سکتی ہے کہ ان فیوچر یہ ایک نیشنل لیور پر بھی کھیلی جائے گی موسیقی ویسل کی گئی ہے اور یہ میچ کا آغاز ہو چکا ہے موسیقی 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 اور یہ شاندار گول وقار النصار کے لیر نے یہ گول کیا اور آج اسی ایک نئی گیم کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علی بھائی نے تو ہم ان کو دل کی تہاگرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں کافی ہمارے ساتھ دیتے ہیں کرکٹ میں بھی ہمارے ساتھ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں اسی طرح آج انہوں نے ہمیں ایک نئی گیم فوٹی اے ایف ایل جو پاکستان میں جناس ٹیڈیم کھلی جا رہی ہے آج ہم انہوں نے جوائن کیا ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جی علی بھائی السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں بابر ٹھیک ہیں آج ایک بڑی اچھی ایک نئی گیم جو پاکستان میں آ چکی ہے تقریبا فوٹی اس کا نام ہے لائک فوٹبال کی طرح ہیں رکبی کی طرح ہیں تو کافی ایک اچھی فیزیکل فٹنس کے لیے بڑی اچھی گیم ہے گرلز بوئے دونوں کے لیے بہت پائدہ مند اور ایک اچھی گیم دیکھنے کو میر رہی ہے جی بلکل علی بھائی ہے ایک فیزیکل فٹنس اس میں کافی رننگ لائک کیکنگ پاسنگ جی بابرس میں دونوں ٹیموں میں کافی انٹرنیشنل پلئیر بھی ہیں جو فوٹی انٹرنیشنل اسٹریلیا بھی جا چکے ہیں وہاں بھی کھیلتے رہے ہیں ابھی یہ جس طرح چمن مشتاق نے پہلا بہت اچھا گول کیا تو یہ بھی انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں ایک ارچ لڑکی ہے جو گلگت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اسٹریلیا جا چکی ہیں تو کافی مزیدار میچ ہو رہا ہے جی بلکل انٹرنیشنل لڑکیاں ہمارے ساتھ یہ اپنے ٹیم کو اکھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ تین چار لڑکیاں انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں اسٹریلیا میں بھی جو کافی اپنے ساتھ ینگ لڑکیاں ینگ ٹیلنٹ کو بھی آگے پر موڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں انہی کے مد مقابل دوسری لڑکیاں بھی گیم کو کھیلنا یا اس کو سیکھنا یہ فٹبال کی طرح گیم ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی کیک کی پاسنگ ہو رہی ہے اور یہاں پار ایک اچھا گول یہ دوسرا گول بھی یہاں پار دوسرا گول وقارل نسا کیانے پچھے جی وقارل نسا میں کافی اچھے پلئر ہیں جس طرح ابھی یہ چمن مشتاق نے دوسرا بھی گول کیا ہے جی بالکل انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیل کیا ہی ہیں ان کی اچھی گیم ہے بلکل ٹائگر ایپسی کافی پریشر میں لگ رہی ہے جس طرح پہلے ہی دو گول ہو چکے ہیں یہ کیک لگائیں گے اور یہ پاس دیا اور یہ بقارل نسا کے پاس بال آ چکی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنی اچھی کیک کی اور گول ہو گیا اور یہاں پہر ایک اور گول شاندار گیم چمن مشتاق اس ٹائم جو دو گول ہوئے ہیں وہ جیسے کرکٹ میں چھکا ہوتا ہے ان کے چھے گول گنے جاتے ہیں فوٹی میں تو گول بکارل نسا کے جو دو گول ہو چکے ہیں وہ چھے چھے بارا گول اور ایک ایک ہوا ہے جو سائٹ سے جائے گی وہ ایک ہوگا جو بلکل درمیان کے پولوں میں سے جائے گی وہ چھے گول گنے جائیں گے جی بھائی یہ دیکھیں چمن مشتاق ایک اچھی گیم کر دونوں گول انہوں نے کی ہیں ایک شاندار ان کی رننگ کیکنگ پاسنگ انہوں نے دونوں گول کافی اچھے گئی ہیں جی بلکل کافی ایکٹیو ہیں رننگ بھی کافی تیز ہے بال کو بڑا اچھا لے کے یہ دیکھیں پھر ان کے پاس اور کک انہوں نے کی اور ایک دفعہ پھر گول کر دیا میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کافی فیزیکل بہت اچھی تیز رننگ کرتی ہیں اور ساتھ جیسی بول آتی اسے کک بہت بہت خوبصورت طریقے سے کرتی ہیں تو کافی اچھا ہے بکارالنساء کے لیے ایک بہت گریٹ پلئر ان کی ٹیم میں یہ دیکھیں پیروں میں یہ فاول ہوا ہمپائر کی طرف سے فاول یہ فری کک ملے گی یہاں پار پھول ہو گیا اور یہ فری کک ملے گی آئے اور گککی اور یہاں پار چھ گول ملیں گے انہیں کیونکہ جو درمیان میں سے پولوں کے بھول جائے گی وہ چھ گول ملیں گے اور یہ ٹائگر ایف سی کافی پریشر میں ہے ٹائگر ایف سی ٹائگر ایف سی کافی پریشر میں آ چکی ہیں ریفری ان کو ایک انسٹرکشن دیتے ہوئے کک کے بارے میں اور یہاں پر ایک ککی بکارالنساء کی جو ٹیم ہے کافی ایکٹیو بول کو جانے نہیں دیتی جو بلکل یہ جو گرین کٹس میں ہے یہ وکارالنساء ٹیم ہے اور جو گری اور بلیک ٹراؤزر میں ہے وہ ٹائگر ایف سی ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی یہاں پارے گرا دیا اور امپائر کی وشل ہوئی اس میں کافی گرنا یہ وہ دھکا لگنا گھر جانا یہ گیم ہی کچھ ایسی ہے جیسے فروال یہ پاس کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے بال لینی ہوتی ہے تو اس میں پکڑ کے پکڑنے میں کافی چمر مشتاک کے بعد بول آئی اور یہ کول کی طرف لے کے بڑی یہ دیکھیں کافی ایکٹیو ہیں جیسے بول آتی ہے پاس کرتی ہیں یا کک کرتی ہیں گول کی طرف جیسے قریب لاتی ہیں تو کافی اچھی پلیئر ہیں انٹرنیشنل کھیل چکی ہیں جی بلکل چمن مشتاک ایک اچھی پلیئر ہیں جو وکارالنساء کی ٹیم کی طرف سے کھیلتی ہوئی اس ٹائم یہ جی لائک فوٹبال کی طرح گیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ککس لگا کے پھر پاسنگ بھی ہو سکتی ہے یہ دا پھر چمن مشتاک کے بعد بول آئی تھی اور بہت مزے کی گیم ہے اس میں یہ خوبصورتی ہے آپ ہاتھ سے بھی پکڑ کے پاس کر سکتے ہیں اور پھر اسے کک بھی کر سکتے ہیں تو ایک خوبصورت گیم یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر وکارالنساء کے پاس بول آئی اور پول دے دیا گیا اس میں اسی طرح فوٹبال کی طرح اگر کہیں کوئی آؤٹ کلاس یا کوئی ایسی رونگ کیک یا رونگ طریقے سے آپ اس کو پکڑیں گے تو وہاں پہ ریفل کی جان سے فول دیا جائے گا جیسی طرح امپائر کھڑے ہیں جس میں فوٹبال میں تو سات ہی امپائر بھی ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے جیسی غلط آپ کھیلتے جائیں گے تو وہ فول دے دے گا اور بہت اچھی امپائرنگ کر رہے ہیں اور ایک میچ بھی بڑا خوبصورت امیزنگ میچ جاری ہے ایک امیزنگ گیم ایک نیو گیم پاکستان میں جی پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے ایک گیم نئی گیم ہے اس میں گلز بوئی دونوں کھیل سکتے ہیں چمن موشتہ کافی ایکٹیو بال کو پکڑتے ہی جانے نہیں دیتی ابھی تک ہے وقار النسار شاندار گول کر چکی ہے ٹائگر ایف سی کو کوئی موقع نہیں گول کبھی تک ملا جی بلکل ٹائگر ایف سی کی بلکل پاس بول آتی ہے لیکن یہ پاس نہیں دے سکتی کک نہیں اچھی لگا رہی جس کی وجہ سے وقار النسار کو کافی فائدہ ہو رہا ہے وقار النسار جیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک انٹرنیشنل لیول کی چمن موشتہ کافی ایکٹیو شاندار گیم کرتی ہوئی چمن موشتہ وقار النسار کی طرف سے ٹائگر ایف سی ابھی تک بال اپنے اینڈ سے ہی آگے نہیں لے کے جا سکیں جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں ہی سے وقار النسار ان کے پاس سے بال کھینچ لیتی ہیں اور جس طرح ان کے تین دفعہ چھے چھے گول لگا چکے ہیں اور دو دفعہ ایک ایک گول لگا چکے ہیں فروٹی میں تو کافی اچھی ٹیم ہے وقار النسار سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر اور لائک اور کمنٹس کریں ہمیں اس گیم کے بارے میں کہ کیسی آپ کو یہ گیم لگی اسٹریلیا کی انٹرنیشنل گیم یہ اسٹریلیا میں ایک انٹرنیشنل فوٹبال گیم سے جانی جاتی ہے اس کا دوسرا نیم فوٹی بھی ہے تو بوائز گرلز دونوں کھیلتے ہیں وہاں پہ تو اس لیے یہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل کروائی جا رہی ہے تقریباً آ چکی ہے یہ گیم اور یہ ان میں پاکستان سے بہت دور دور سے پلیئرز کھے رہی ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں گلگت سے کافی پلیئر آئی ہیں جو اس میج میں کھے رہی ہیں ہنزہ سے آئی ہیں تو کافی ایک اچھی گیم یہ دیکھیں ٹائگر ایپسی کے پاس بال آئی اور یہ پاس کرنا چاہتی تھی اور اس باری ٹائگر ایپسی نے کافی اچھی پاسنگ کی بیٹے ایک دفعہ پھر وقال النساء کے پاس بال آئی کک کی یہ دیکھیں اور یہ باہر پول ہوا اب یہ ترو کریں گی یہ ترو ہوگی یہ ترو ہوگی اور یہ مکرن نساء کے پاس بال آئی چکی ہے اور یہ مکرن نساء کے پاس پھر ٹائگر ایپسی کے گول کے پاس چمر مشتا کافی ایکٹیف اپنی ٹیم کی طرف سے کیلی اس ٹائم لڑتی ہوئی اور یہ آمپا اس میں بتاتے چلیں کہ دو آف ہوں گے بیس بیس میٹ کے کافی اچھی فیزیکل گیم ہے جی رننگ کافی اس میں ہے اور یہ دیکھیں بال آئی اور یہ ٹائگر ایپسی کے پاس بال کک کی یہ بہر ہی بھول اب پھر تھرو ہوگی جب کوارٹر ہو چکا ہے اور یہ ہاف مکمل ہوا اور بہت اچھا بکارالنسار کی ٹیم نے کھیلا جس میں یہ کامیاب رہی کس گول ان کے ہو چکے ہیں جو تین درمیان سے جیسے ہی بال جائے گی تو وہ چھے گول گنے جائیں گے تو ٹائگر ایف سی جو ہے اس کی طرف سے کوئی گول نہیں ہوا جیسے کہ جو گول اس ٹام کی ہیں بکارالنسار کی طرف سے چمن مشتاق انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلتی رہی ہیں شاندار آج ان کے گیم دیکھی ہے تو یقین کا یاد سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پر بھی ایک آئی لیول گیم کر کے آئی ہیں انہوں نے اپنی گیم کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اسٹریلیا ساتھ ان کے ایرج جو گلگر سے تلق رکھتی ہیں انہوں نے ایک ثبوت دیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کھیل گیا ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کافی اچھا انٹرنیشنل بھی کھیلی ہوئی ہیں تو کافی اچھا ایکسپیرینس آج انہوں نے شو بھی کروایا اور اب ٹائگر ایف سی ہیں اور یہاں پہ یہ بتاتا چلوں جو یہ یونیفارم ہے یہ ٹائگر ایف سی کا اور اس سیڑ پہ وکارل نصار اس ٹائم میں ٹائگر جو ٹائگر ایف سی ہے کوئی گول نہیں انہوں نے کیا وکارل نصار نے شاندار گول کیے ایک شاندار فوٹی کا میچ یہاں پہ جناس ٹیڈیم سپورٹس کمپلیس میں جاری تو انشاءاللہ نیسٹ جو ان کا ہوگا ایک آف ہو چکا ہے سیکنڈ کے ساتھ ہم آپ کو ملتے ہیں